اللہ تعالی نے انسانوں کو جس نئے سرگک روپ میں پیدا کیا ہے تتہا اس کے لئے یا پھر یہ رکھتا ہے کہ وہ سندر روپ اوام صاف ستھرا رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پات چیز فطرت ارثات نئے سرگکتہ میں سے ہیں خط نہ کرنا اس طرح کا پریوک کرنا ناخن کاٹنا کانک کا بالو خارنا تتہا پونچے کاٹنا پراکرتک عادتوں میں سے اس طرح کا پریوک کرنے کا ارث یا ہے کہ اس کا پریوک کرتے ہوئے نابی کے نیچے کے بالوں کو کٹا جائے پرنتو ہیر ریموور اتیادی کا پریوک کرتے ہوئے نابی کے نیچے کے بالوں کو صاف کرنا بھی سنبھو ہے خط نہ کرنا یا پورشوں کے لئے واجب ہے تتہا مستحب ارثات وانچنیے یا ہے کہ اسے ششو کے پیدا ہونے کے ساتھ ویڈی رنڈام دیا جائے کیونکہ اس سمیں گھاؤ جلدی بڑھ جاتا ہے تتہا اس لیے بھی کہ بچہ سمپورن ہونے کی استطیع میں بڑھا ہو موچ کو کاتنا چاہے جر سے کاتے اتوا اوپر سے پرنتو جر سے کاتنے میں صفائی و سندرتا ادھک اسپشت ہوتی ہے ایوم اس کے دوارہ کافروں کا ویرود بھی ہوتا ہے ناخن کو کاتنا کیونکہ اس سے ناخن سندر لگتے ہیں تتہا اس کے نیچے بیٹھا میل بھی نکل جاتا ہے بغل کا بال اکھارنا اس سے ابھی پرائی بغل میں اگنے والے بالوں کو اکھارنا ہے تتہا اس وشہ میں سنت یہی ہے کہ اسے سویم سے اکھارا جائے اتوا مور لے یا کسی بھی پرکار سے اس کو صاف کر لے کیونکہ اس کو صاف کرنے سے سوچھتا پرابت ہوتی ہے تتہا اس میں سے نکلنے والا درگند بھی سمعبت ہو جاتا ہے ان پانچ گنوں میں ان چیزوں کی وردی کی جائے داری برہانا دتون کرنا ناک میں پانی ڈالنا کلی کرنا انگلی کے جوروں کو دھونا جور سے ابھی پرائی انگلی کے اوپری بھاگ والے جور ہیں کیونکہ اس میں گندگی جمع ہو جاتی ہے مومنوں کی ماتہ آئیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس چیز فطرت ارثات نیسرگکتہ میں سے ہیں موش کاتنا داری برہانا دتون کرنا ناک میں پانی ڈالنا ناکھن کاتنا انگلیوں کے جوروں کو دھونا بغل کا بال اکھارنا نابی کے نیچے کے بالوں کو موڑنا ملمتر تیاک کے پسچات پانی پریوک کرنا تتہا کلی کرنا